بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کلاس ہیکزا پوڈا کے میمبرز کو کلاس ہیکزا پوڈا کے جو میمبرز ہیں ان کے کیا کیا جرنل کریکٹرز ہیں ان کا سٹکچر ان کا موڈ آف لوکوموشن نیوٹریشن تھرمو ریگولیشن اور فلائٹ کا کچھ میکنیزم ہم اس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ان کا سٹکچر ڈسکس کرتے ہیں جو کلاس ہیکزا پوڈا کے میمبرز ہیں ان کی باڈی تھری ریجنز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ، تھوریکس اور ابڈومن ہیڈ میں کچھ سٹکچرز پائے جاتے ہیں انٹینہ جو کہ اس کے سنسری سٹکچرز ہیں کمپاؤنڈ آئیز اور کمپاؤنڈ آئیز کے درمیان میں کچھ ڈاڈ لائک سٹکچرز جو کہ آسیلائی کہلاتے ہیں یہ اس کے فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہیڈ ریجن میں ماؤت پارس پائے جاتے ہیں جو فوڈ ہینڈلنگ فوڈ کی کٹنگ وغیرہ کلیے یوز ہوتے ہیں جو تھوریکس ریجن ہے انسیکٹس کا وہ مزید تین ریجنز میں ڈیوائیڈ ہے پرو تھوریکس میزو تھوریکس اور میٹا تھوریکس پرو تھوریکس انٹیریر سائیڈ پہ موجود ہوتا ہے میزو تھوریکس درمیان میں ہے اور میٹا تھوریکس جو ہے وہ abdominal side پہ موجود ہوتا ہے جتنے بھی thoracic regions ہیں تینوں regions میں تینوں regions کے ساتھ legs کا ایک ایک پیر attach ہوتا ہے اور اس طرح total six legs ہوتی ہیں hexapores کی اس کے علاوہ mesothorax اور metathorax کے ساتھ wings کا ایک پیر بھی attach ہوتا ہے wings میں کچھ vein like structures ہوتے ہیں جو کہ اس کو wing کو strength پروائیڈ کرتے ہیں فلائٹ کے دوران abdominal regions abdominal region جو ہے یہ segmented ہوتا ہے اور ہر insect میں تقریباً 10 سے 11 segments ہوتے ہیں abdomen کے اس کے علاوہ abdomen میں spiracles پائے جاتے ہیں جو کہ opening ہے اس کے respiratory system کی جن کی مدد سے یہ gaseous exchange کرتے ہیں environment کے ساتھ اس کے علاوہ abdomen میں genital structures پائے جاتے ہیں جو کہ abdomen کی tip پہ موجود ہوتے ہیں hexapores کی locomotion کے تین طریقہ کار ہیں hexapores walking کرتے ہیں running کرتے ہیں اور jumping کرتے ہیں walking کے دوران hexapores کی تین legs ground کے ساتھ attached ہوتی ہیں ایک وقت میں running کے دوران تین سے بھی کم legs ان کی ground کے ساتھ attached ہوتی ہیں اور jumping کا mechanism ان کا تھوڑا سا different ہے یہ اپنی strong metathoracic leg کے ذریعے jumping کرتے ہیں اور اس میں ایک organism کی jumping mechanism کی ہم مثال لیتے ہیں جس کا نام flea ہے تو flea کا ایک journal structure یہاں پہ بنایا گیا ہے جس میں اس کی ایک metathoracic leg بنائی گئی ہے جس کی مدد سے یہ jump کرتا ہے تو اس میں special muscles ہوتے ہیں catch muscles جو کہ catch mechanism بناتے ہیں جو اس کی resting condition میں جو کہ flea کو resting condition میں جب اس نے jump نہیں کرنا ہوتا تو اس کی لیگ کو اس طرح سے fold کر رکھتے ہیں جیسے کہ اس diagram میں نظر آ رہی ہے تو جب اس نے jump کرنا ہوتا ہے تو special muscles ہوتے ہیں جو کہ اس کے sketch mechanism کو release کرتے ہیں special muscles جو ہیں وہ sketch mechanism کو remove کرتے ہیں اور یہ leg سیدھی ہوتی ہے اور response کے طور پہ flea جو ہے وہ آگے move کر جاتا ہے تو جب یہ leg folding condition میں ہوتی ہے تو اس میں elastic energy store ہوتی ہے مثال لیں اس کو سمجھ نے کے لیے ایک spring کی جب ہم اس spring کو press کریں گے تو اس میں potential energy store ہو جائے گی جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو وہ اصل position میں ایسے واپس آئے گا اور یہی same process ہوتا ہے fleek leg میں جب یہ folded form میں ہوتی ہے تو اس میں potential energy stored ہوتی ہے اور جب catch mechanism remove ہوتا ہے تو یہ اچانک سے ایسے اپنی اصل position میں واپس آنے کی کوشش کرتی ہے اور response کے طور فلی جو ہے وہ move کر برم ہوتا ہے جو کہ sensory upper lip ہے mandibles ہوتے ہیں جو کافی strong ہیں اور خوراک کو چباتے ہیں maxilla ہوتا ہے جو cutting کرتا ہے food کی maxilla کے اوپر کچھ senses structures ہوتے ہیں جن کو palp کہا جاتا ہے اور ان میں senses touch کی اور taste کی senses پالپ میں پائی جاتی ہیں اس انسیکٹس کو فلائٹ کے لیے اپنا body temperature 25 centigrade سے above almost 25 centigrade جو ہے وہ ان کو maintain کرنا پڑتا ہے اگر ان کی body کا temperature 25 سے کم ہوگا تو ان کی flight mechanism جو flight ہے وہ نہیں ہو سکے گی انوائرمنٹ میں دو طرح کے hexaports پائی جاتے ہیں hectroth مز ہوتے ہیں جو hectroth ہیں ان کی body میں limited metabolic heat پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی body temperature ایک خاص point پہ برقرار نہیں رکھ سکتے ان کا body temperature variable ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنی body میں heat پیدا کرتے ہیں جس کو shivering thermogenesis کہا جاتا ہے flight muscles ہوتے ہیں شivering کرتے ہیں جانی ان کی body میں heat پیدا ہوتی ہے اس heat کو flight کے لئے use کرتے ہیں ایکٹو therms totally dependent ہوتے ہیں sun پہ heat کے لئے اور sun سے ہی اپنی heat حاصل کرتے ہیں اپنی body کو heat up کرنے کے لئے gas exchange کا mechanism ہے especially chitin سے بنی ہوئی کچھ tubes پر مشتمل ہوتا chitin lined ہوتی ہیں اور ان کی opening جو ان کو باہر والی سائیڈ پہ جو ان کی opening ہوتی ہے environment میں جس کے زریعے air ان کی body میں enter ہوتی ہے اس کو spiracle کہا جاتا ہے spiracle سے air trachea میں enter ہوتی ہے trachea highly branched ہوتی ہیں بہت زیادہ branching ہوتی ہے اور وہ branching cells کے نزدیک جا کے بلکل short trachea میں change ہو جاتی ہے جن کو trachea کہا جاتا ہے trachea اور cells کا فاصلہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے یہ فاصلہ اتنا کم ہوتا ہے کہ gases easily trachea سے diffuse ہو کے cell میں جا سکتی ہیں ventilating mechanism کو اگر ہم دیکھیں تو ventilation کا مطلب ہوتا ہے trachea سے air کا نکل کے environment میں جانا اور environment سے air کا trachea کے اندر آنا that is ventilation mechanism تو تین طرح کے ventilating mechanism دیکھے گئے ہیں اب تک insects جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے flight muscles کو contract کرتے ہیں اور air جو ہے وہ ان کی body میں move کرتی ہے دوسرا یہ کہ اپنے abdominal muscles کو pump کی طرح contract کرتے ہیں اور air ان کی body میں move کرتی ہے اور کچھ جو insects پیسیو سکشن کے ذریعے ventilation کرتے ہیں پیسیو سکشن کا process کیا ہے cells oxygen لے لیتے ہیں جب ٹریکیا سے تو ٹریکیا میں جو ہے وہ کاربن ڈائکسائیڈ واپس آنی چاہیے سیل سے لیکن کاربن ڈائکسائیڈ سیل ٹریکیا میں بیجنے کے بجائے بائی سے oxygen بھی چلی گئی اور اس میں کاربن ڈائکسائیڈ بھی واپس نہیں آئی تو ٹریکیا کا جو ویکیوم ہے اس کو فل کرنے کے لیے انوائرمنٹ سے مزید اکسیجن ائر ٹریکیا میں انٹر ہو جاتی ہے تو جو بائی کاربون ایٹ آئین کی فارم میں مسلمی کاربن ڈائکسائیڈ جمع ہوئی تھی وہ کاربن ڈائکسائیڈ آہستہ آہستہ سے ٹریکیا سے پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت کے بعد وہاں سے ریلیز ہو جاتی ہے تو فلائٹ کی بات کریں ہیکزا پورٹس کی فلائٹ میکنیزم دو طرح کے ہوتے ہیں ڈائریکٹ یا سنکرونس کہا جاتا ہے ایک میکنیزم کو دوسرا میکنیزم انڈائریکٹ اور ایسنکرونس میکنیزم کہلاتا ہے ان میں سے جو ڈائریکٹ میکنیزم ہے وہ دو مسلز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دو مسلز کے ذریعے ہوتا ہے جن میں سے ایک مسل ایک قسم کے مسل یہ بلیو کلر میں بنائے گئے ہیں جو ایک سائیڈ سے ایک سکیلیٹن کی ڈورسل سائیڈ پہ اٹیش ہیں اور ایک سائیڈ سے ایک سکیلیٹن کی وینٹرل سائیڈ پہ اٹیش ہے تو اس لئے ان کو ڈورسل وینٹرل مسلز کہا جاتا ہے یہ دو مسلز اس کے علاوہ یہ بلیک کلر میں بنائے گئے مسلز جو کہ دریکٹلی وینگ کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں ان کا ایک سیرہ وینگ کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے دوسری سائیڈ پہ یہ تو ان کا ایک سیرہ وینگ کے ساتھ اٹیش ہے اور دوسرا سیرہ ان کا وینٹرل سائیڈ کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے تو اس میکنیزم کو ہم ڈسکس کرتے یہ کنٹریکٹ کریں گے اس طرح سے تو یہ جو وینگ ہیں یہ اس طرح نیچے کی طرف موو کریں جب یہ جو دوسرا وینٹرل مسلز ہیں جب یہ اس طرح کنٹریکٹ کریں گے تو یہ وینگ اوپر کی طرف موو کریں گے تو اس طرح بار بار دونوں مسلز کی کنٹریکشن سے وینگ جو ہیں وہ اس طرح بیٹ کرتے ہیں تو ایک نرو امپلز کے گزرنے سے پاس ہونے سے وینگ کی ایک کنٹریکشن ہوتی ہے مسلز کی اور وینگ کی ایک بیٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے جب کے دوسرا میتھڈ جو ہے ان میں فلائٹ کا وہ انڈریکٹ یا اسنکرونس فلائٹ کا میکنزم کہلاتا ہے یہ میکنزم بھی دو مسلز پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دو مسلز ہی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک مسلز جو کے ڈورسو وینٹرل مسلز ہیں جو بلیو کلر میں بنائے گئے ہیں اور دوسرے جو اس طرح گول گول نظر آ رہے ہوں گے یہ مسلز لونگیچیوڈنل مسلز کہلاتے ہیں لونگیچیوڈنل مسلز کی ڈیریکشن اس طرح سے ہوتی ہے اور دورسو وینٹرل مسلز کی ڈیریکشن اس طرح ہوتی ہے باڈی میں تو ان میں سے کوئی بھی مسل ونگز کے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ نہیں ہے تو اس کی میکنیزم کی ہم بات کرتے ہیں جب ڈورسو وینٹرل مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح سے ایسے جب یہ کنٹریکٹ کریں گے تو یہ ایکزو سکیلٹن بھی ان کے ساتھ اس طرح کنٹریکٹ کرے گا اور جو ونگز ہوتے ہیں وہ ایسے اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے جو سرکولر مسلز ہیں وہ آپ کو اس پیپر رول کی مدد سے میں سمجھاتا ہوں اس طرح سے ان کی پوزیشن ہوتی ہے یہ پیپر رول کی پوزیشن دیکھیں اس طرح سے وہ پڑے ہوتے ہیں اور جب وہ ایسے کنٹریکٹ کریں گے اس طرح ایسے تو دیفنیٹلی دونوں مسلز جب اس طرح کنٹریکٹ کریں گے تو ایکزو سکیلٹن جو ہے وہ اس طرح سے اوپر کی طرف ایسے اوپر کی طرف اٹھ جائے گا جب ایکزو سکیلٹن اوپر اٹھے گا تو ونگز ڈیفنیٹلی نیچے کی طرف موو کریں گے تو اس طرح سے جب یہ ایک دفعہ دونوں مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ایکزو سکیلٹن میں ایک دفعہ سے اس طرح موومنٹ ہوتی ہے تو یہ ایکزو سکیلٹن بہت زیادہ الاسٹک ہوتا ہے اب آپ کنسیڈر کریں ایک بہت زیادہ الاسٹک چیز کو جیسا کہ آپ ایک جیلی کی مثال لے لیں جیلی کی سرفس کو اگر ہم ٹچ کریں تو جیلی کی سرفس میں اس طرح سے ٹچنگ کے بعد بھی اس میں کچھ موومنٹ جو ہے وہ اپنے آپ ہی ہوتی رہے گی تو سیم ایز ایز جو ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے ان کا وہ ان مسلز کے ایک دفعہ کنٹریکٹ کرنے سے اس کے بعد خود سے ہی یہ اس طرح سے موومنٹ کرتا ہے اور اس کی اس موومنٹ سے ہی جو ونگز ہیں وہ بیٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کی جو ایک نرو ایمپلز ہے وہ تقریباً پچاس ونگز بیٹ کو جنم دیتی ہے ایک نرو ایمپلز پچاس ونگز بیٹ کا باعث بنتی ہے موسیقاً موسیقاً